اسلام علیکم دوستو ڈیو ٹی وی چینل میں خوش آمدید دوستو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس انسان کو اس کی حکانیت کا اکبار اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ اس سے دور نہیں رہ سکتا مومن انسان کو اپنا مذہب خود اختیار کرنے کا موقع نہیں ملتا وہ جس مذہب سے تلق رکھنے والے خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسی پار زندگی گزار دیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی اندر کی سچائی انہیں کسی خاندانی مذہب کا پبند نہیں بنا پاتی اور وہ تحقیق اور دلیل کی بنا پر اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں انہی میں چند گلوکار اداکار ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کو جاننا چاہا ان اداکاروں کا ماننا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ان کے دلوں کو راحت و سکون پہنچاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے گھوش نصیب معروف شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کا حصہ بننے کا یہ آسن طریقہ پنایا بارتی فلم انڈسٹری کا سب سے کام عمر میوزر کمپوزر ایک ہندو علیار راجہ کے ہاں پیدا ہوا ٹائمز آف انڈیا کے انٹرویو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے ہندو مذہب کو شوڑ کر اسلام میں کیسے داخل ہوئے تو انہوں نے تفصیل کے مطابق وہ تمام رہانی واردات بیان کی جو انہیں حدایت کی طرف لے کر آئی اس کا کہنا ہے کہ اس کا والد بہت ہی وہمی قسم کا انسان تھا اور اگر کبھی گھر میں ایک گلاس بھی ٹوٹ جاتا تو وہ اسے بد قسمتی مانتے ہوئے پندت کو بلا لیتا شنکر جب اپنے کام کے سنسلے میں ممبئی آیا ہوا تھا تو اسے والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع ملی تو وہ واپس چنائی پہنچا اور اپنی ماں کو لے کر حسبتال گیا جوان شنکر نے بتایا کہ جب وہ حسبتال میں اپنی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا تو اچانک وہ ہاتھ بے جان ہو گئے اور اس کی ماں جہانے فانی سے رخصت ہو گئی اس کا کہنا ہے کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد وہ بہت بے چین ہو گیا تھا اور ہر وقت سکون کی تلاش میں رہتا تھا اس کی گمگین صورتحال کو دیکھ کر مکہ سے واپس آنے والے ایک دوست نے اسے ایک جائے نماز اور قرآن پاک تحفے میں دیا جوان نے قرآن پاک کا متعلیہ ترجمے کے ساتھ شروع کیا اس کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے وہ قرآن پڑتا جا رہا تھا اس کے اندر مصبت تبدلیاں آ رہی تھیں اس دوران اس نے نماز بھی سیکھنے شروع کر دی اور آخر کار وہ خوش قسمہ لمحہ آیا جب جنوری دوہزار چودہ میں اس نے بقاعدہ اسلام قبول کر لیا اس کا کہنا تھا کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسلام قبول کرنے میں اس کی والدہ کا بہت کردار ہے کیونکہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جوان میں چاہتی ہوں کہ تم اسلام قبول کرو نمبر ٹو اے آر رحمان مشہور بارتی گلوکار اے آر رحمان ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے اور تب سے ان کا نام اے ایس دلیب کمار تھا بعد ازا انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا نام تبدیل کر کے اے آر رحمان رکھ دیا اے آر رحمان آسکر ایوارڈ یافتہ ہندوستانی میوزک کمپوزر اور گلوکار ہیں اے آر رحمان نے میوزک کے دنیا میں بہت نام کمائیا ہے رحمان کے والد آر کے شنکر کیرلا فیلم انڈرسٹری میں کام کرتے تھے دلیب اس وقت نو سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا ان کی والدہ نے اپنے شوہر کے موسیقی آلات کو کیرائے پر دے کر اپنا گھر چلانا شروع کیا اس کے والد کے انتقال کے بعد سے دلیب کمار کی طبیعہ جب خراب رہنے لگی تو اس کی ماں نے لوگوں کے کہنے پر ایک پیر کے مزار پر حاضری دی اور منت مانگی جس کی وجہ سے دلیب کی طبیعہ ٹھیک ہو گئی اور اس کی ماں کا عقیدہ پکتہ ہو گیا اور وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئی اور تب سے دلیب کا نام اللہ رکھا رحمان رکھا گیا نمبر تری مونیکہ دنیا کی سب سے بڑی فلم نگری کا حصہ بننے کو لوگ اپنا خواب سمجھتے ہیں مگر نور ایمان سے منور ہونے کے بعد مونیکہ رحمہ نے اسے الویدہ کہہ دیا جنہوں نے ایک پریس میٹنگ کے دوران اسلام قبول کیا تھا اداکارہ نے اپنا نام تبدیل کر کے ایم جی رحمہ رکھ دیا ستر سے زائد فلموں میں اداکاری کرنے کے بعد اس خوش قسمت خاتون پر قدرت مہربان ہوئی اور اس نے گلیمر کے جوہر اور گندگی کو خیر بات کہہ کر باہجاب زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا قبول اسلام کے بعد اسے فلموں میں کام کرنے کے لیے پچاس کروڑ بارتی رپے کی آفر ہوئی مگر اس نے ترنت جواب دیا کہ اب اربو رپے بھی مل جائیں میں کسی فلم میں کام نہیں کروں گی پانچ بڑے فلمی ایوارٹ حاصل کرنے والی مونیکہ نے جون دوزار چودہ میں عیسائی مذہب کو ختم کر کے دین حق کی اگوش میں پناہ حاصل کی تھی نوجوان سے شادی کر لیا رحیمہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے پیار جا دولت کی وجہ سے مذہب تبدیل نہیں کیا اس نے کہا کہ مجھے اسلامی حصول بہت پسند ہے لہذا اس وجہ سے میں دہرہ اسلام میں داخل ہوئی دنیا کے سب سے مشہور گلوکار مائکل جیکسن کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کا اسلامی نام مکائل تھا کہا جاتا ہے کہ ایک سادہ سی تقریب میں اس نے اپنے دوست کے ہاں اسلام قبول کیا تھا اس کے پرڈیوسر نے اسے اسلام قبول کرنے کا مشورہ دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ مکائل اس طرح ایک اچھا انسان بن سکتا ہے نمبر فائف یوسف جوانا دوزار پانچ میں قبول اسلام سے قبل یوسف کا شمار پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کھیلنے والے چند مسیحی کھلاڑیوں میں ہوتا تھا غریب طبقہ سے تلق رکھنے والے یوسف نے ایک اچھے بیٹسمن کے طور پر اپنی پہچان بنائی اور کرکٹ کی تاریخ میں کئی ریکارڈ اپنے نام کیے انتی جنوری دوزار داس کو یوسف نے بینل اقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان پر پبندی آئید کر دی گئی تھی جس کے بعد کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے پی سی بی کی جانب سے خط محصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ میرا ٹیم میں رہنا ٹیم کے لیے نقصان دے ہیں اس لیے میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتا ہوں یوسف نے پاکستان کی سب سے بڑی گیر سحسی مذہبی تحریک میں مسلسل شرکر کرنے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا یوسف کی اہلیہ نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اسلامی نام فاطمہ رکھا تاہم خاندانی معاملت کی وجہ سے اس خبر کو تین مہینوں تک پشیدہ رکھنے کے بعد ستمبر دوزار پانچ میں یوسف نے قبول اسلام کا اعلان کر دیا اور اپنا نام محمد یوسف رکھ لیا تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں